میں اپنے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں میں مدرسے سے گھر آ رہا تھا گاڑی میں سوار ہوا الحمدللہ میری بچپن سے یہ ذہن تھا کہ نماز نہیں چھوڑ گئی چاہے سفر ہو یا حضر ہو گاڑی میں میں ڈریور کہتا ہے بھئی نماز پڑھا دے تو ان لوگ پڑھا دے تھے سرحت میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی اپنے خیبر پختون خان پنجاب میں مجھے مسائل بنتے تھے میں آ رہا ہوں اب میں نہ زلے کا نام نہیں لیتا میری بیان سننے والے دنیا میں کئی ہیں پھر اگلوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے تو میں سنسر رکھ کر بات کر رہا ہوں اب بھی پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں آج کل تو کہتے ہیں حضرت اللہ کے لیے نیٹ پہ نہ کہنا یہ اس طرح کسی نے پوچھا ہے میری ماں میں نے اور میرے بھائی اور میرے اببو بھی آپ کے بیان سنتے ہیں یہ مجھے تو میں دس لان کوئی نہیں بھی گل کےڑی ہے میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں میں نے اور ڈرائیور صاحب کو نماز پہ کہا کہ بھائی نماز اللہ کنیکٹر رکھا اور نے کہا پڑھا دیں پڑھا دیں پڑھا دیں پڑھا لیتے ٹھیک ہے بھائی میں اب شروعہ کے تو ہو گیا چلو ازانیں آگئیں ہیں نماز بھی ہو گئے آج بھائی اب تو نمازیں ہو گئے کسی مسیج پر ہو گئے پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اب نماز کا آخر ادھر ادھر والے سارے میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں گویا کہ یہ مفتی صاحب ہوں اب مجھے سمجھا رہے ہیں بچہ کوئی نہیں مسئلہ آگے آگے پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا بھائی لیٹ ہو جائے گی نماز قضا ہو جائے گی خدا کے لئے گزارہ کریں نماز آپ مجھے میرے ساتھ ہوں تاکہ اس کو کہیں گاری روکے آپ الٹا مجھے سمجھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا سبی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھنی چی نگاہ اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نا نکلو یوں آیاں ہو کر ایک بندہ ستھن لہا کہتے گلی تے نکل آوے تسیہ کو تھل لے دیکھو تھل لے انہوں کسی نہیں آکھڑا بھی تو شلوار پا اسے کسی نے نہیں کہلا کہ تُو جو غلط کام کر رہا ہے تُو اپنی معاملے کو ٹھیک کر لے سارے ٹھیک ہی کوئی نہیں میں نے آخر ڈریور تک گیا اور میں نے اسے کہا بھائی نماز کے لئے تجھے حیاء نہیں آ رہی نماز پڑا کہتے ہیں تُو ریمنڈ والا ہے اس نے سمجھے کوئی تبلی کی جماعت کا بندہ میں نے کہا جی ہاں اور ریمنڈ والے مفتی کہنے دینے کہ نماز قضا ہو جاوے سفر ہی تے ہو جاوے گھر جا کر کھٹھی پڑھ لینے چاہیے وہ مجھے کہہ رہا ہے ریمنڈ کے مفتی کہہ رہے ہیں نماز سفر میں قضا ہو جائے تو ہو جائے گھر جا کر کھٹھی پڑھ لینا میں نے کہا اوے گیر کیسے لگتا ہے بریک کیسے لگتی ہے ایکس لیٹر کیسے دینا ہے یہ تُو بتائے گا مسئلے کیسے بتا جاتے ہیں اے تیرا کم میں کس ریمنڈ کے مفتی نہیں کہا ہے مجھے بتا تھا اس مفتی کا نام کس نے کہا ہے اب تو للو پہ تو بات تو سنو اے مولوی بیٹھ جاؤ میں نماز نہیں پڑھاتا حضرت یقین مانے میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک بات سوچ میں نے کہا یہ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے نا گاڑی سے پھینک دیں نماز تو پڑھ لوں گا وقت میں میں نے جب آگر ٹریفک دیکھی نا کہ اب راست شڑک پہ اتنا کوئی نہیں ہے گاڑی ہلے گی بھی تو یہ کنٹرول کر لے گا میں نے ایسے بیوزو چھڑایا ہوا تھا اور میں نے یوں پکڑ کے اس کے گیر وہ بڑا سا ڈبے کا گیر ہوتا ہے ڈریور کے ساتھ یوں ہاتھ میں دیا پتہ نے چھٹا گیر چل رہا تھا پانچ وہاں وہ پہلے پہ آیا اور گاڑی یوں ہے اس نے مجھے جوں دیا بند کر تیری اب ایسے نا حالانکہ میں ان کے سامنے بچہ تھا وہ چاہتے مجھے ایک چک مار کے یوں پھینک دیں اس پر کوئی اللہ نے ایسا روب تاری کر دیا جب گاڑی ٹھرائی نا میں نے کہا چاوی مجھے دیں میں نے کہا پتہ نہیں کسی اور ڈبا ملینا ہے نہیں ملینا وہ نے جابی بند کر کے مجھے دی میں نیچے مسجد کے قریب اترا الحمدللہ مسجد ادھر ادھر میں نہیں ہوتی تو میں جا نماز رکھتا تھا اب جب نیچے اترے نا ہم نماز کے لئے تو وہ جو مجھے سمجھا رہے تھے وہ سارے نیچے اتر ہے انہیں ہم نے باجمات پڑھی یہ اثر کی بات ہے اس کے بعد جا کر میں نے چابی دی میں نے کہا مغرب کی ازان کے وقت ٹھہرانا کہا ٹھیک ہے مولوی جی کھلا دے سوز یہ میں بات اپنی تیس مارخانی کے لئے نہیں بتا رہا میں صرف اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ جب ایک حق پر ہونا اور اللہ کے لئے ہو تو وہ سیکڑوں پر غالب آ جاتا ہے لیکن تب ہے جو ہونا ساڑھے پہلے بھی اے نہیں ہے تو میں پڑھنی تے وہ میں کوئی نہیں تے چھڑو جی ڈریور دے گاٹے پا دے اوہے نہیں پڑھاندہ سی ہے پھر کیا بنے گا ساڑی سریکی چاہ دن اگ یہ ہی چکوڑ تے راندہ مطرہ بھیڈا پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی کہتے ہیں کیچڑ پہلے تھا بھیڑوں نے یہ انہیں پشاب کر کر بکریوں نے مزید کیچڑ کر دیا تو یہ حال نہیں ہونا ہم مسلمان ہیں بھائی ہم نے نماز اللہ کے لئے پڑھنی ہے اور جب آپ اللہ کے لئے اٹھیں گے تو پھر اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہو پھر گناہ ہونے کا ہاں اگر یہ اس وقت بھی گاڑی انٹھڑ رہا تھا تو میں اللہ کی خدمت میں ارز کر سکتا تھا کہ میرے مولا جتنا مجھ سے ہونا تھا میں نے کر لیا آگے تیری میں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا